گزرتے وقت کے ساتھ دنیا کا مستقبل روزانہ نئی کروٹ لے رہا ہے اب خوراک کی پیداوار اور اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے بڑھتے ہوئے فرق کے پیش نظر مستقبل کی خوراک کے مطالق بھی انکشاف سامنے آیا ہے کہ یہ بالکل تیار ہو جائے گی اور انسان بکٹیریا اور ہائیڈروجن سے بنی مصنوعی خوراک استعمال کر سکے گا خوراک کی کم ہوتی ہوئی پیداوار اور بڑھتی ہوئی ضرورتیں اس وقت دنیا کے لیے ایک بڑی پریشانی پیدا کر رکھی ہے ایک لحاظ سے ماہی گیری اور زراد کی وجہ سے قورا ایرز کا حیاتیاتی تنو اور جنگلی حیات بوری طرح متاثر ہوئی ہے ماحول کی تباہی سے سب سے زیادہ متاثر زراد ہوئی ہے لیکن اب جبکہ بہتری کی امیدیں دن توڑ رہی تھیں بغیر کھیت کے مصنوعی خوراک کی تیاری کے خیال سے انسانوں کو اور قورا ایرز کو بیکپک بچانے کے لیے کمال درجہ کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں روایتی کھانوں کی جگہ بکٹیریا اور ہائیڈروجن کے بے زائقہ سولین پارڈر سے بنی خوراک تصیاب ہوگی جو کہ غزائیت کی کمی کو بہت خوبی پورا کر سکے گی سائنس دان کہتے ہیں کہ سولین پارڈر قیمت میں سویابین سے تیار کردہ پروٹین کا مقابلہ کرے گا یہ پروٹین مٹی میں موجود بکٹیریا سے بنائی جاتی ہے جو ہائیڈروجن گیس پر پلتے ہیں سولین پرٹین والے آٹے کی خوراک بے زائقہ ہوتی ہے اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا اور سائنس دان بھی یہی چاہتے تھے کیونکہ ایسی خوراک کو آسانی سے دوسری خوراک کے ساتھ ملایا جا سکے گا جیسے کہ آئس کریم، بسکٹ، پاستہ، چٹنیا یا ڈبل روٹی میں سے پاوم آئل کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے فن لینڈ میں اس خوراک کے بنانے والوں کا کہنا ہے کہ اسے مسنوی گوشت یا مچھلی کے نشنما کے ایک منحلے کے دوران بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اسے موویشیوں کی خوراک کے طور پر بھی سویا کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ عام جنگلات کو محفوظ رکھا جا سکے فن لینڈ کی اس کمپنی کے سربراہ کے پاس خوراک کی اس ٹیکنالوجی کا آئیڈیا سر 1960 کی دہائی میں اس وقت سامنے آیا تھا جب خلائی سنت فروغ پا رہی تھی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کا یہ پہلا پلانٹ اپنی تکمیل کے آہذاب میں ابھی کئی مہینے پیچھے ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ سن 2022 تک مکمل ہو جائے گا اس پر ایک بھرپور سرمایہ کاری کا منصوبہ سن 2023 میں تیار ہوگا اور اگر اس کے بعد تمام باتیں منصوبے کے اہن مطابق چلتی ہیں تو پہلی فیکٹری بھی سن 2025 میں قائم ہو جائے گی ہائیڈروجن حاصل کرنے کے لیے پانی کو الیکٹرولیسز یا برکپاشی کا ذریعہ تحریل کیا جاتا ہے اور پھر اس ہائیڈروجن سے سولین پروٹین تیار کی جاتی ہے پھر ہائیڈروجن، ہوا اور مادنیاں سے حاصل کی گئی کارمن ڈائیک سائیڈ سے بیکٹیریا کی نشروع کی جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ مستقبل میں اس کی قیمت کے تعیون میں بجلی کی قیمت کا اہم کردار ہوگا کمپنی کا خیال ہے کہ جیسے جیسے توانائی کے نئے اور دوبارہ قابل استعمال ذرائع سامنے آئیں گے کہ اس نئی خوراک کی قیمت بھی کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی مختصر یہ کہ بغیر کھیت کے ذرات کے تصور سے انسانیت کے بقا کی ایک امید پیدا ہوئی ہے ہم جلتی دنیا کو تباہ کیے بغیر انسانوں کو خوراک مہیہ کر سکیں گے اور سونے پر سہاگہ یہ کہ سن دو ہزار پینتیس تک نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے حاصل ہونے والی پروٹین مویشیوں سے ملنے والی پروٹین سے دس گناہ زیادہ سستی ہوگی یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا